اور دنگے اب دو جو ہے وہ دیش میں ہوتے نہیں ہیں کیونکہ دنگے ہوتے ہیں تو دنگوں کے بعد کا انوائرمنٹ بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے دو ہزار سترہ میں پہلا دنگا جو جس کو سو کالڈ ہم دنگا کمنل وائلنس کہتے ہیں وہ کازگنج میں ہوا تھا اور وہ کازگنج میں معلوم چلا تھا کہ آر ایس ایس نے کئی ساری ارگنائیڈیشنز نئی بنائی ہوئی تھی اور ان کی ارگنائیڈیشنز کے ایک گروپ نے اس میں تین چار سو لوگ شامل تھے انہوں نے مسلمانوں کے ایک نئی کالونی عبدالحمید نگر پر اٹیک کیا تھا اور اس اٹیک میں ان کے ہی ایک لوگ کی جان گئی تھی جس کا نام درو گپتہ تھا تو اب اگر کسی کا پاس ہی وائلنس کے ساتھ میں ہے تو یہ پولیس یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ پرپیئر نہیں تھی سب کو یہ بات معلوم تھی ہم جب رمضان بھائی کے پاس اس دن گئے تو ہم لوگوں نے پہلی بات یہ کری کہ اگر یہ مونو مانے سر کے اور بٹو بجرنگی کے بیڈیو نہیں آتے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ میواتی اتنا سہنچیل ہے کہ وہ گالیاں سنتے ہوئے اس یاترہ کو جانے دیتا یہ ہم سب مان رہے ہیں اس کے بعد سب تائیس تاریخ اور چھپیس تاریخ اور اٹھائیس تاریخ کو بٹو بجرنگی اور مونو مانے سر کے ویڈیو آئے اور اس ویڈیو آنے کے بعد پورے شہر میں تناؤ کا ماحول بنا بھارت میں شاید دنگے ہوتے نہیں ہیں اے پی سی آر اور اس کے پہلے ہم لوگ جس کلیبریٹیو میں کام کرتے تھے جو نیکڑ اگر ہیں سیڈ میں تو پچھلے دوہزار سولہ سے ہم لوگ دنگوں کی فائنٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں اور دنگے اب دو دیش میں ہوتے نہیں ہیں کیونکہ دنگے ہوتے ہیں تو دنگوں کے بعد کا انوائرمنٹ بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے دوہزار سترہ میں پہلا دنگا جو جس کو سو کالڈ ہم دنگا کمنل وائلنس کہتے ہیں وہ کازگنج میں ہوا تھا اور وہ کازگنج میں معلوم چلا تھا کہ آر ایس ایس نے کئی ساری اورگنائیڈیشنز نئی بنائی ہوئی تھی اور ان کی اورگنائیڈیشنز کے ایک گروپ نے اس میں تین چار سو لوگ شامل تھے انہوں نے مسلمانوں کے ایک نئی کالونی عبدالحمید نگر پر اٹیک کیا تھا اور اس اٹیک میں ان کے ہی ایک لوگ کی جان گئی تھی جس کا نام درو گپتہ تھا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ مارچ انیس اور تیس میں بیہار میں دس جگہ دنگے ہوئے اس میں یہ ریپورٹ آئی کہ کئی جگہ رام نومی اگر اٹھائیس تاریخ کی تھی تو اس جگہ تیس تاریخ کی منائی گئی اور اگر اٹھائیس تاریخ کی تھی تیس تاریخ کی منائی گئی تاکہ لوگوں کا موبیلیزیشن ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کیا جا سکتے ہیں اور کہیں پر دس ہزار کی اور کہیں پر پندرہ ہزار کی بھیڑ نے جلوس نکالا اور پھر جلوس ظاہر سی بات ہے کہ مسلم بستیوں پر غصہ اور اس نے اٹیک کیے اس میں ہم لوگوں نے یہ ایک ریپورٹ بنائی تھی اور وہ پیک پائنڈنگ میں سامنے آیا کہ دو لاکھ تلواریں بیہار میں باٹی رہی تھی اس کے بعد ہم نے پچھلے سے پچھلی رام نومی میں دیکھا راجستان کے کرولی میں مد کردیش کے کھرگون میں اس کے علاوہ گجرات کے حمد نگر میں یہ رام نومی میں ایک ساتھ یہ ایکسپریمنٹ کیا گیا کہ رام نومی کے جو جلوس تھے ان جلوس کو جو ٹرڈیشنل راستے سے جاتے تھے جو ان کے سالوں سے راستے تیہ تھے ان راستوں سے جو جاتے تھے ان راستوں سے وہ جلوس نہیں گئے بلکہ ان کو ڈائیورٹ کر کے مسلم بستیوں میں ڈالا گیا جس میں جہانگیر پوری ڈلی بھی شامل تھے اور وہ ٹائمنگ ایسی رکھی گئی کہ عصر کی نماز یا مغرب کی نماز کی آس پاس تاکہ مسلمان جب مسجد میں موجود ہوں افطار کے لیے موجود ہوں رمضان کا مہینہ تھا تو وہاں پر نعرے بازی کی جائے کوئی مندر کے اندر مسجد میں جا کے جھنڈا لگا ہے جس کے نتیجہ میں کلائش ہوا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ میوات میں ایک یاطرہ نکلتی ہے جو بہت سالوں سے نکل رہی وہ سبت کوسی یاطرہ میں میوات کے جو بریش کے علاقے ہیں اس میں نکلتی ہے میوات کے لوگ اس بارے میں مشہور ہیں کہ میوات میں سبت کوسی کی یاطرہ کا میو مسلمان زیادہ سواگت کرتا ہے بالمقابل ہندو وہ اپنے گھر کو کھولتا ہے شربت پانی کا انتظام کرتا ہے دودھ کا انتظام کرتا ہے پانکے لگاتا ہے گدھے اور بستر لگاتا ہے جب یہ دنگے میوات میں ہو رہے تھے تو سبت کوسی یاطرہ کا اسی طرح سے سواگت میو مسلمان کر رہے تھے اور جو یہ یاطرہ جس کو دنگا یاطرہ کہنا چاہیے یہ یاطرہ کوئی ٹرڈیشنل یاطرہ نہیں ہے یہ دوہزار اکیس میں یاطرہ شروع کری گئی اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ پچھلے دوہزار بائیس میں جب یہ یاطرہ نکلی ہے تو اس یاطرہ میں ایک مزار کو توڑا گیا تھا اور چھوٹا موٹا کنفرنٹیشن ہوا تھا تو اب اگر کسی کا پاس ہی وائلنس کے ساتھ میں ہے تو یہ پولیس یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ پرپیر نہیں تھی سب کو یہ بات معلوم تھی ہم جب رمضان بھائی کے پاس اس دن گئے تو ہم لوگوں نے پہلی بات یہ کری کہ اگر یہ مونو مانے سر کے اور بٹو بجرنگی کے بیڈیو نہیں آتے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ میواتی اتنا سہنچیل ہے کہ وہ گالیاں سنتے ہوئے اس یاترہ کو جانے دیتا ہے یہ ہم سب مان رہے ہیں اس کے بعد 27 تاریخ اور 26 تاریخ اور 28 تاریخ کو بٹو بجرنگی اور مونو مانے سر کے ویڈیو آئے اور اس ویڈیو آنے کے بعد پورے شہر میں تناؤں کا ماحول بنا جس کی انفارمیشن خود آئی بی ڈیپارٹنیٹ نے سنٹر پولیس کو دی خود ڈیپٹی چیف پنیسٹر ہریانہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ کو اس دن دن میں ہی معلوم چل گیا تھا مارننگ آورز میں کہ آج کچھ ہو جائے گا تو میں نے یہ انفارمیشن سبہ اٹھتے ہی آئی بی چیف کو دی اب اگر اتنے انٹیلیجنس انپوٹ کے باوجود پولیس کچھ کر نہیں رہی ہے تو اس کے پیچھے کی وہی ساری پولیٹکس ہے جو ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے اس دیش میں جتنی بھی بھاشپا کی سرکاریں ہیں سب سے الوکری انپاپولر گورنمنٹ اگر کوئی ہے تو وہ ہریانہ کی گورنمنٹ ہریانہ کے اس چیف منسٹر کو کسی کمرے میں بند ہونا پڑتا ہے اپنے ہی لوگوں سے ملنے کے لیے آٹھ ہٹ گھنٹے کمرے میں بند رہنے کے بعد ان کو ریسکیو کر آیا جاتا ہے کئی جگہ ہم نے یہ ریپورٹ دیکھی کہ ان کا ہیلیکاپٹر لینڈ نہیں ہو پایا اور ان کو واپس جانا پڑا تو اس انٹی انگمبنسیو کو کنورٹ کرنے کے لیے میواد کے دنگوں کی سازش رجی گئی یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس یادترہ پر حملہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کی پرووکیشن کی ایک لیمٹ ہے لیکن دوسری طرف آپ اس کو تھوڑا سا بیلنس اپینین کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں ہم نے جتنے بھی ویڈیو دیکھے ہیں ان ویڈیو میں تلوارے گالیاں نارے رائیفلز بندوق اور وہ آٹومیٹک ویپنز دیکھیں جو پروبیٹیڈ ہیں پبلک کے لیے لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ایسا ویڈیو نہیں دیکھا جس میں کوئی رائیفل لیے ہوئے میواد کے مسلم نوجوان نظر آئے ہم نے کوئی ایسا ویڈیو نہیں دیکھا جس میں کوئی پروبیٹیڈ آٹومیٹک رائیفلز لیے ہوئے میواد کے نوجوان نظر آئے اگر ان کے ویڈیوز ہم نے دو چار جو دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں لاتیوں کے ڈنڈوں کے اور اگر یہ پولیس کہہ رہی ہے تو ہم اس کی بھی تھیوری مان لیتے ہیں کہ وہ کنٹری میٹ پسٹلز وہاں پر موجود تھے ہم سب کو معلوم ہے کہ کنٹری میٹ پسٹلز کا جو میکسیمم رینج ہے وہ پچاس میٹر سے زیادہ نہیں ہوتا دلی دنگوں میں بولٹس کا استعمال ہوا تھا ہر ہسپیٹل میں آپ کو بلٹ انجریز کے کیس نظر آ رہے تھے اگر کنٹری میٹ پسٹلز یہاں پر استعمال ہوئی تھی تو بولٹ انجریز کے پیشنٹ اسپطالوں میں جانے چاہیے ان کی امیل سی ہونی چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آیا تو ایک نیرےٹیو یہ بیلڈ کیا گیا کہ بہت جبردست حملہ ہوا جو ہے مسلمانوں کے دوارا اب مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک تیاری کے ساتھ جس کی لگاتار تیاری ہوئی تلواریں اکھٹا کری گئیں پیٹرول اکھٹا کیا گیا شراب کی بوتلیں اکھٹا کری گئیں آٹومیٹک رائیولز اکھٹا کی گئیں اور ان کی پٹائی وہ لوگ کر دیتے ہیں جن کے پاس کوئی ویپنس نہیں ہے جن کے پاس پتھر اور لاتھیاں ہیں اس نیرےٹیو کو اس سے کنیکٹ کریے گا کہ شام کے ٹائم یہ خبر آئی کہ جو یاترہ میں لوگ جا رہے تھے وہ ہوسٹیج ہو گئے ہیں مندر کے اندر لیکن مندر کے پجاری نے اس کو ریفیوٹ کیا انہوں نے کہا کوئی ایسا ہوسٹیج ہوسٹیج نہیں تھا وہ لوگ اپنی مرضی سے آئے تھے تو یہ جو وائلنس نو میں ہوا ہے یہ سسٹیمیٹک وائلنس ہے اور یہ معلوم تھا سب کو کہ اس طرح کا وائلنس کا انوائرمنٹ اگر کریئٹ کیا جائے گا تو اس کا ٹریل ہوگا اس ٹریل کے نتیجے میں پلول میں حملے ہوں گے اس ٹریل کے نتیجے میں سونا میں ہم مسجدوں پر حملے ہوں گے اس کے نتیجے میں سونا میں وائلنس ہوگا اس کے نتیجے میں پانی پتنے مسجد میں حملہ ہوگا اس کے نتیجے میں رو تک میں مسجد میں حملہ ہوگا جس سے پورے اسٹیٹ میں جو انٹی انکمبنسی کی بات کر رہا تھا اب وہ انٹی میوات اور انٹی میوات کا مطلب ہے انٹی مسلمان بات کر رہا ہے اس کا نیریٹیو یہ ہے اور پھر وہ سرکار جو یوگی سے اپنا انسپیریشن لیتی ہے جس موڈل کی بات کرتی پھر وہ سرکار آئی وہ سرکار جو ایکشن نہیں لے پا رہی تھی تیس اور اکتیس تاریخ کو اٹھائیس تاریخ کی ریپورٹ ملنے کے باوجود پھر وہ سرکار دکھاتی کہ ہم نے تمہاری پٹائی کا کیسے بدلہ لیا یہ پورے اسٹیٹ کو مسجد جانا چاہیے میولی گاؤں میں ماں مجھے لوگوں نے بتایا کہ صبح چار بجے ہمارے ہاں پولیس آئی تو ہم نے پوچھا کتنی پولیس آئی تو انہوں نے کہا جی بیس تو جیپ تھی اور چار بسیں تھی تو بیس جیپ اور چار بسیں سے آپ کلکولیٹ کر لیے کہ کس طرح پورے گاؤں کو ہوسٹیج بنایا گیا ہوگا تو مجھے تو نے یہ تو اس مندر کے پجاری نے ریفیوز کیا کہ یہاں پر کوئی ہوسٹیج نہیں بنایا گیا لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ صبح چار بجے ہم کو ہوسٹیج بنا لیا گیا ہمارا بچہ اگر کچھے میں سو رہا تھا تو اس کو کچھے میں اٹھا کر لے کر آئے ریکویسٹ کری گئی لیکن کچھ نہیں ہوا اور دوسرا یہ ٹارگیٹڈ وائلنس اس لیے ہے کہ جس میولی گاؤں کا اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو وہاں پہ جو سب سے بڑا چودری ہے جو سب سے پرومیننٹ آدمی ہے نو آدمی اس کی فیملی کے اٹھائے گئے جس سے یہ میسج دیا جائے کہ آپ کی کمیونٹی کا جو سب سے پرومیننٹ آدمی ہے اس کا بیک بون ہم نے کرش کر دیا ہے تو جو چھوٹے لوگ ہیں تو وہ تو سوچی نہیں سکے کہ جسٹس کہاں سے ڈلیوڑ ہوگا مراد باس میں پانچ بجے پولیس پہنچی ہے جتنے لوگ سوتے وہ دکھائی پڑے ہیں وہ اٹھا لیے گئے تو اس طرح کی کارروائی ہوئی فرسٹ راؤن میں پولیس کے ذریعے وہ پولیس جو رات تک موجود نہیں تھی وہ صبح پانچ بجے اور چار بجے لوگوں کو اٹھا لیتی ہے پھر آپ یہ دونوں عزرات اور ان کے ساتھ میں لوکل ہیں میرے اور کچھ لوگ گئے تو سو لوگ وہاں پر چھوڑے گئے جو سو لوگ چھوڑے گئے ہیں ان کا یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ مارے ڈر کے وہ بات نہیں کر رہے ہیں آف دریکارڈ بات کر رہے ہیں اور آف دریکارڈ ہی میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ان سب کے ساتھ کسٹوڈیل ٹورچر ہوا ہے ان سب کی پٹائی ہوئی اور بہت زبردست طریقے سے پٹائی کری گئی تو یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پولیس کی بفلتہ ہے حالانکہ ریپورٹر بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں لیکن ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ پولیس کی سفلتہ ہے جس دنگے کو وہ کرا کر ایک میسیج دینا چاہتے تھے اور دنگے کے بعد جس طرح سے پولیس بروٹیلٹی کا وہ میسیج دینا چاہتے تھے اس میں ان کا سکسز ہے ان کا فلیورس ان کی ڈیوٹی پر ہے لیکن ان کا سکسز ان کے پولیٹیکل ماسٹرز نے جو ان کو ڈیوٹی دی تھی اس پر اب آپ اس کو وہاں کی جو ورنرابیلٹی ہے اس کو ایسے ایمیجن کیجئے کہ ایک جگہ میڈیکل کالیج ہے اس کے ساتھ میں دکانے ہیں دکانے ساری ٹوڑ گئی ہیں اور وہاں پر سٹاک لگائے ہیں یعنی کہ میڈیکل سٹورز میں جو میڈیسنس ہیں وہ زمین میں پڑی ہوئی ہیں وہ زمین میں جو پڑی ہوئی میڈیسنس ہیں ان کی قیمت پانچ لاکھ سے پچیس لاکھ روپے کے بیچ میں ہے سٹاک کی لیکن گھر کا لڑکہ گھر کا آدمی میل میمبرز مارے در کے گرفتاری کے وہاں سے گئے تو وہ جو میلائیں گھر کی ہیں وہ دکانوں کے پاس بیٹھی ہیں کہ اگر ہم شاید کسی طرح سے اپنے اس سٹاک کی حفاظت کرنے دکان تو چلی گئی شاید سٹاک بچ جائے تو یہ ورنرابیلٹی ہے اور اس سٹاک کے بیچ میں بھی بلڈوزر پہنچ رہا ہے اس سے اپنی مرجی کی کچھ مار رہا ہے ایک ڈمپ مار رہا ہے اور اس کو بھی برباد کر رہا ہے تو اس لیویل کی ورنرابیلٹی ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ جو بلڈوزر کا موڈل ہے اس میں ہر جگہ جو علابات میں نے دیکھا جعبید محمد صاحب کے گھر پہ کہ ان کے ہاں بیک ڈیٹ پہ نوٹیس ڈالا گیا مکان جو ہے وہ پروین فاطمہ کے نام تھا اور جعبید محمد صاحب کے نام کا نوٹیس بھیج کے مکان گرایا گیا تو فرس راؤنڈ پہ تیس چھے کے کچھ نوٹیس چپکائے گئے اور کچھ دکھائے گئے لیکن اس کے بعد میں جب پولٹیکل ماسٹرز کسے ان کو پوری کھولی جھوٹ ملی پولیس کو تو پھر کسی نوٹیس کی کوئی ضرورت نہیں دو سو چالیس جو کلسٹرز تھے چھوٹی چھوٹی جگنیاں تھیں وہ صرف تابڑوں میں تھے جہاں پر بنگال کے اور آسان کے مارجنلائز سیکشن کے لوگ رہ رہے تھے ان کو توڑا گیا چالیس دکانیں تابڑوں میں توڑی وہ میڈیکل کالیج کے پاس میں توڑی گئی اب اس چالیس دکان میں کل کو آپ یہ کہیں گے کہ صاحب مسلمانوں کی دکانیں توڑی گئیں تو وہاں پر ایک بھاسکر کی میڈیکل سٹور کی دکان تھی وہ بھی سی لیے توڑ دی گئی اور ایک دکان اور تھی دو دکانیں وہاں پر نظر آئیں جو نون مسلمز آپریٹ کر رہے تھے لیکن اوورال سیچویشن آپ کے سامنے ہیں کہ سات سو کے آس پاس اسٹرکچرز چھوٹے بڑے بڑے ریسٹورنٹس وہ توڑے گئے اور جس طرح سے کورٹ نے سوو موٹو لے کر اس پورے پروسس میں اپنی بات رکھی ہے تو یہ تو پورے پورے سسٹم کو نشانہ بنایا ہے اگر کوئش حالانکہ اب یہ اس دور میں مڑی پور کے جو چیف نیسٹر انہوں نے ثابت کیا کہ اگر سیکڑوں لوگ بھی مر جائیں تو اس ٹیفے دینے کا سوال نہیں ہوتا لیکن سوو موٹو ججمنٹ جو آیا ہے پنجابین ہریانہ ہائی پور چندیگر کا اگر وہ کوئی شرم والا چیف نیسٹر ہوتا تو وہ چیف نیسٹر اب تک ریزائن کر چکا ہوتا اس نے پوری اس ایڈمنسٹریشن کی کیپاسٹی پہ ڈاؤٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ تو تیزلی کلنڈنگ تھی اب اگر ہم گڑگاؤں کی بات کریں تو گڑگاؤں کی جو کمیشنر تھی ان سے کئی لوگوں کی بات ہوئی جو یہاں بیٹھے ہیں ہماری جب ان سے ون ٹو ون میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم انٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے تو ہم نے ان سے ہی کہا میں یہ تو سب کو معلوم تھا کہ جو لوگ گئے ہیں وہ گڑگاؤں میواد کے نہیں ہیں اس ریلی میں یا تو وہ گڑگاؤں کے ہیں یا وہ سونا کے ہیں یا دوسرے علاقوں کے ہیں بلکہ زیادہ نمبر ان میں گڑگاؤں کا ہے اور جب وہ واپس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کریں گے تو آپ نے کیسے انٹیسپیٹ نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہماری پولیس جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ پولیس جو ہے وہ ہماری نو چلی گئی تھی ایک طرف پولیس کا ورزن یہ ہے نو پولیس کا کہ ہمارے پاس مین پاور کم تھے اس لیے وائلنس ہو گیا دوسری طرف گڑگاؤں پولیس یہ کہتی ہے کہ ہماری پولیس نو میں ٹرانسفر ہو گئی تھی اس لیے ہمارے پاس مین پاور کم تھا تو ہر مسجد میں ہم ایک یا دو آدمی کوئی دے پائے یا آدمی نہیں دے پائے جس کے نتیجے میں ایک بچہ شہید ہو گیا جس کا بھائی ہمارے برابر بیٹھا ہو گیا مسجد میں آگ لگا دی گئی اس کے بعد تو وہ جو انٹیسپیشن کی بات ہے یہ تو بیسک سنس سب کے پاس میں ہے تو اگر اب اسی پولیس کے آفیسر سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ اگر آپ انٹیسپیشن نہیں کر رہے تھے تو سی آر بی ایف کا کیم بھی ہے دوسری سنٹرل ریزر پولیس فورسیز بھی ہیں آپ نے ان سے ریکویسٹ تو نہیں کری تو یہ پورا جو انوائرمنٹ ہے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے پولیٹیکلی اوریینٹیڈ ہے اس میں ہنڈڈ پرسنٹ پولیس کا رسپانسبیلٹی ہے جو ایک فیٹ نیریٹیو بیلڈ کیا جا رہا ہے ابھی تک کسی بھی معاملے میں جو آپ نے کسی بھی اف آئی آر میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا مونو مانے سر پہ کسی نے بات نہیں بٹو بجرنگی کو کوسچننگ کے لیے بلا کر چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک اوپن انمیٹیشن ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھنا کہ آنے والے دنوں میں پھر ہریانہ میں اس طرح کی کچھ انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں دوسری ایک بات وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی وہ بات کیوں نہیں کر رہا کہ اتنے ہیوی ویپنس آئے اور اس کے بیسس پر اگر کوٹ سو اموٹو ہیرنگ کر کر اور اس پہ ججمنٹ دے سکتا ہے تو پولیس کو سو اموٹو کرنے پر کس طرح رکھا ہوا ہے تیسری بات یہ کہ دونوں کے اندر وائلنس ہوا اور اس وائلنس کی شروعات یاترہ میں گئے ہوئے لوگوں نے کری لوگوں جو لوگ یاترہ کو سائٹ سے اوورٹیک کر رہے تھے پہلے ان کی پٹائی کری گاڑیوں کو توڑا اور نو کے لوگوں کے پاس گاڑیوں کے توڑنے کے ویڈیو ایسے بھی موجود ہیں جس میں پولیس والے یاتریوں کے ساتھ نے ملکے گاڑیوں کو توڑ لیکن اس کے بعد بھی جو نئے آفیسرز وہاں پہنچے ہیں انہوں نے ایک بھی نیسنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی